بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ تازہ ترین اپ ڈیٹ کے حوالے سے ہماس کو اس 400 میزائل سسٹم کا ایکسیس مل چکا ہے ناظرین اس کے علاوہ قطر بھی اسرائیل کی جنگ کے اندر کود پڑا ہے کیونکہ آج اسرائیل کے ایک آفیس کی اوپر جو کہ گزہ کی پٹی کی اوپر موجود ہے اس کو نشانہ بنایا گیا اور اسرائیل کی ائر فورس نے قطر کی اس نیوز ایجنسی کے آفیس کو تباہ کر دیا اس کے بعد قطر کے عالی حکام نے قطر کے دیفنس منسٹری نے ریشیا کے ساتھ رابطہ کیا اور ہو سکتا ہے کہ ایران کے ساتھ بھی رابطہ کیا ہو امریکہ کی پینٹاغون کی رپورٹ کے مطابق حماس کے عالی حکام ایران کے اندر موجود ہیں یہ ہتھیار لینے کے لیے گئے اور ہتھیاروں کی ٹریننگ بھی ادھر سے ہی لے رہے ہیں رپورٹ کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنا نقصان اسرائیل کو اس بار ہوا ہے تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کیونکہ اس بار حماس اپنے ہتھیار نہیں بلکہ ایران کے دیئے ہوئے ہتھیار استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے آپ کو بتاتی چلیں کہ رشیا نے حماس کی بڑی مدد کی ہے کیونکہ آج کل ترکی کے صدر طیب اردگان نے سپیشلی فون کیا پیوٹن کو اور روسی صدر کو کہا کہ وہ حماس کی حمایت کے لیے اپنے اس فور ہنڈر میزائل سسٹم جو ہے رشیا کے سیریا کے اندر تائنات کرتے ہیں اور پھر اس فور ہنڈر میزائل سسٹم جو ہے حماس کی انسٹرکشن پر کام کرتے ہوئے اسرائیل کو نشانہ بنائے گا ترکی کے صدر طیب اردگان نے پیوٹن کو اگاہ کر دیا ہے کہ اسرائیل کی کونسی جگہ کو تارگٹ بنانا ہے اس کی نشاند ہی اور انفرمیشن سائٹ کی لوکیشن آپ تک پہنچ جائے گی سیریا کے اندر اور سیریا کے اندر جو روسی فوجی بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس فور ہنڈر میزائل سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے فوجی ٹھکانوں کو اسرائیل کی ان ائر بیسز کو جہاں سے فائٹر جیٹ اٹھ کر فلسطینیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کو مقمل طور پر ملیا میٹ کر دیں گے اس فور ہنڈر میزائل سسٹم کی اگر جنگ کے اندر انٹری ہوتی ہے تو اسرائیل کا کچھ نہیں بچے گا اور اگر تو ہم آس کی انسٹرکشن پر رشیہ عمل کرنا شروع کر دے تو پھر ان کے اوپر قیامت برپا ہو جائے گی اسرائیلیوں پر تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ گزہ کی پٹی پر قطر کی نیوز ایجنسی جس کا نام الجزیرہ ہے اس کی گیارہ منزلہ بلڈنگ کو اسرائیلی فورس نے نشانہ بنا کر وہاں پر موجود جتنے بھی قطر کی نیوز ایجنسی کے لیے کام کر رہے تھے ان کو بھی دفن کر دیا ہے اس حملے کے بعد قطر نے ایران کے ساتھ رابطہ کیا قطر نے رشیہ کے عالی حکام کے ساتھ رابطہ کیا اطلاعات تو یہ ہیں کہ رشیہ اور قطر والے مل کر اب اسرائیل کو دہلا سکتے ہیں بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی پینٹاغون نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ حماس کے بہت سارے لوگ انسٹرکشنز لینے کے لیے اسرائیل کو مزید تباہ کرنے کے لیے ایران پہنچ چکے ہیں ایران آتے ہی حماس کے لوگوں کا حزباللہ کے لوگوں کا برتباق استقبال کیا جائے گا اور اطلاعات یہ ہیں کہ یہ حماس کے لوگ ایران کے ہتھیار لینے کے لیے آن پہنچے ہیں اور یہاں پر حماس کے حزباللہ کے کچھ لوگ ٹریننگ بھی حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح ایران کی سافت پر مزائل بنانے ہیں کس طرح انہیں استعمال کرنا ہے ساری ٹریننگ ایران کے اندر جاری ہے ناظرین یہ تمام تر خبر ہم نہیں آپ کو دے رہے بلکہ امریکہ کی پینٹاغون اپنی ریپورٹ کے اندر پبلش کر چکی ہے تو یہ تھی آج کی پوری خبر اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ